اسلام علیکم ایسی این کے معذر سارفین آئل ہم آپ کو ایک ماہ کا دعا زہرا کے نام رولا دینے والا خط پڑھ کر سنائیں گے جسے ہم نے پڑھا تو رونا آ گیا آپ کو بھی یہ خط ضرور رولا دے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے نیچے دیئے گئے لال بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میں بھی ایک ماہ ہوں میری بیٹی کی عمر بھی دعا زہرا کے لگ بھگ ہے دعا زہرا کی گمشدگی کی خبر میں مجھے خوف زدہ کر دیا تھا میں اس دن سے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی بیٹی کے کمرے میں جھانکتی ہوں اور اس کو سویا ہوا دے کر آیت الالکرسی کا ورد کر کے پھوکتی ہوں اس کو سکول بھیجتے ہوئے خود دروازے تک چھوڑنے جاتی ہوں اور چھٹی سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی سکول کے گیٹ پر جا کر کھڑی ہو جاتی ہوں ہوا دونوں صورتوں میں اس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیوں کی زندگی پر بڑا راست اثر پڑا ہے اسی حوالے سے میں نے سوچا کہ دعا کے نام ایک خط لکھوں ہو سکتا ہے کہ وہ میری بات کو سمجھ سکی پیاری بیٹی دعا صدا خوش رہو تمہارے والدین نے تمہارا نام بہت سوچ سمجھ کر رکھا ہوگا تم ہو بھی تو اتنی پیاری کہ جب تم پہلی بار ان کی گود میں آئی ہوگی تو ان کو محسوس ہوا ہوگا کہ جیسے ان کی دعا پوری ہو گئی ہے تب ہی تو انہوں نے تمہیں دعا کا نام دیا اکثر لوگ یہی کہتے ہیں ان کی بیٹیوں کی پیدائش کی بھی اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی کے بیٹے کی پیدائش پر ہوتی ہے مگر بیٹی کے نصیب سے خوف آتا ہے کہ پتا نہیں اس کا نصیب کیسا ہو اس کو شادی کے بعد کیسا گھرانا ملے مگر آپ کے والدین نے آپ کو ایک پی کی طرح پالا آپ کے ناز نخے اٹھائے اور یہ کوشش کی کہ بابل کے آنگن سے وہ ساری خوشیاں سمیت لو جن کی یاد آنے والی زندگی میں تمہیں کسی قسم کی کمی کا احساس نہ ہونے دے بہترین لباس بہترین غزہ کے ساتھ ساتھ وہ ساری سہولتیں دی ہوں گی جس کے لیے انہیں اپنی خواہشات کا گلہ گھوٹنا پڑا ہوگا ہم سفید پوش لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں اپنے پھٹے جوڑے اور ٹوٹی چپل کے باوجود اپنے بچوں کے لیے بہترین ترین چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ بچوں کو کسی کمی کا احساس نہ ہوں بچوں کے لیے پیزا اور برگر آرڈر کرتے ہوئے اپنے لیے آرڈر یہ کہہ کر نہیں کرتے کہ میرے میدے پر بوجھ ہو جاتا ہے تاکہ کچھ پیسے بچا سکی ایسے کئی پل آپ کے والدین نے بھی آپ کے ساتھ گزارے ہوں گے بیٹیاں تو باپ کی ہوتی ہیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ باپ بیٹیوں کے لاد ماؤں سے بھی زیادہ اٹھاتے ہیں ماؤں کی روک ٹوک اور ڈانٹ ڈپٹ پر بھی یہ باپ ہی ہوتے ہیں جو کہ بیٹیوں کو اپنے پیچھے چھپا لیتے ہیں آپ کے والد بھی ایسے ہی ہوں گے ٹکنالوجی کے اس دور میں میری بچی کسی کمی کا شکار نہ ہو جائے اس خیال سے انہوں نے اپنے لیے پرانا بطنوں والا موبائل فون لے کر آپ کو بہترین ٹیبلے کر دیا ہوگا تاکہ آپ کو اپنی دوستوں کے سامنے کسی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے مگر آپ نے اپنی نادانی میں ان کو ہی اپنا دشمن سمجھ لیا سوشل میڈیا پر ایک گیم کی توسط سے ملنے والا زہیر آپ کو اتنا عزیز ہو گیا کہ آپ نے اس کی خاطر یہ بھی نہ سوچا کہ آپ کے اس عمل کا آپ کے چاہنے والے ماں باپ کے دل پر کیا اثر ہوگا آپ یہ بھی بھول گئیں کے پیچھے آپ کی اور بہنیں بھی ہیں جن کے کردار پر ساری عمر کے لیے ایک ناکردہ گناہ کا داغ لگ گیا آپ نے یہ بھی نہ سوچا کہ آپ کے اس عمل نے آپ کی ماں کی تربیت پر کیسے کیسے سوار اٹھا دیے ہوں گے ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے بہترین ترین انتخاب کریں اور ابھی تو آپ بہت چھوٹی تھی شادی کا فیصلہ تو دور کی بات ابھی آپ اس قابل بھی نہ تھی کہ اپنے مستقبل کا درست فیصلہ کر سکو مگر اس کے باوجود اپنے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا آپ کے ماں باپ سمیت ہم سب ماں بار بار اپنے آپ کو یہی سوچ کر تسلی دیتی ہیں کہ آپ خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتی ہوں آپ کسی خوف کا شکار ہو آپ کو کسی نے ٹیپ کیا ہے مگر میری پیاری بیٹی اب ایک بار صرف ایک بار پکار کر تو دیکھو پھر دیکھو کس طرح سے ہم سب آپ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہوتے آپ کی ہر مشکل ہماری مشکل بن جائے گی دعا بیٹی اب تو محبت کے اس سفر میں اپنے ہی والدین کو نفرت دے بیٹھی ہو اتنی شدید نفرت آپ کے اندر والدین کے لیے کہاں سے آگئے زہیر کی تین سال کی محبت میں اپنے والدین کی سالوں کی محبت اور مشکت کو فرموش کرنا کسی طور ٹھیک نہیں ہے میکہ بیٹیوں کا مان ہوتا ہے دن بچیوں کا میکہ نہیں ہوتا ان کی سسرال میں بھی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے اپنے جو بھی کیا ہے اس کے لیے اپنے ماں باپ کو اعتماد میں لو صرف ایک بار ان کو پکار کر تو دیکھو مجھے یقین ہے کہ آپ مایوس نہیں ہوگے آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں اب ہم سب کی بیٹی ہو ہم چاہ کر بھی آپ سے نفرت نہیں کر سکتے بس آپ کے لیے دھیروں دعائیں کر سکتے ہیں کہ زندگی آپ کو کبھی کسی ایسے مور پر لا کر نہ کھڑا کر دے کہ آپ کی بیٹی بھی آپ کے سامنے اس طرح آ کر کھڑی ہو جائے جیسے آپ اپنی ماں باپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہو دھیروں دعاؤں کے ساتھ ایک ماں آپ سب سے ایک ماں کی اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کوئی بیٹی ایسا کرنے سے پہلے ہزار بار سوچیں ہم ملے گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی